کیا ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں الیکشنز رکھ ہوتے ہیں کیا ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی کی سرکار انسٹیبل ہے اور بھارت کو بنگلہ دیش سے وہ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی جنتہ دیش کی وفادار نہ رہے بلکہ موڈی کی وفادار رہے اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلوائی کیا وہ گولیاں چلوائیں گے اب وہ بات کرتے ہیں دیش کی یونیٹی کے بارے میں تو یونیٹی دیش کی کب ہوگی جب انصاف ہوگا اور خود یوگی نے ان کی راج میں کئی فالس انکانٹرز ہوئے علف سنکھ سماج مسلمانوں کے ان کی راج میں آج بھی بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور انہی کی راج میں لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا جنوسائد نرسنگھار ہو وہ خود ہیٹ سپیچ دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یوگی نے خود کہا تھا تھوک دیں گے تو جب وہ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیش کے کھنڈتا اور یونیٹی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کے مو سے جب اتنے سب اناب شناب باتیں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں تو باتیں گے تو کٹیں گے میں آپ ہی تو بات رہے ہیں کون بات رہا ہے آپ ہی تو بات رہے ہیں آپ ہی نے کہا تھا کہ اس بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلمان اور یادہ وافیسز نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں جو ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں مکہ منتری کے پت سے تو شاید وہ بی جے پی کو کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے تو یہ ان کا انسیکیورٹی ہے ان کی انپاپولیارٹی ہے اتر پردیش میں اور پھر وہ بھول گئے کہ جب دیش کی اکھنڈتا کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیفنس کی زمین تھی انہوں نے انڈسٹریلس کو دے دیا وہاں پر تو یہ سب ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اس لیے وہ بھوکلہ ہٹ کا شکار ہو کر اپنے حضب عادت صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے سر اویس یوگی آدھتی آنات نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ درتے کیوں ہیں جب پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تب آپ کچھ نہیں پیلسٹائن کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں اور جب بانگلہ دیش کی بات آتی ہے وہاں پہ ہندو مندر اور لوگوں پہ وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تب آپ کیوں نہیں کچھ بات کرتے ہیں اگر ان کے کان میں کم سنائی دے رہا ہے تو ان کو ایک اینٹی سپیچلسٹ کو دکھا کر کان میں آلہ لگانا چاہیے ہوگی بنگلہ دیش میں اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم کیسے ہیں بنگلہ دیش میں ہم تو وہاں پر ہمارا ان سے پرانے تعلقات ہے ہم نے الیکشن میں مدد کر دی تھی وہاں کی شیخ حسینہ کی اور بنگلہ دیش میں جو ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے کیا میں نے اس کا کنڈیم نہیں کیا تھا اگر ان کو کم دکھ رہا ہے تو شاید وہ اپنے چشمہ لگا لیں کم سنی آرہا تو کان میں آلہ لگا لیں ہم نے کنڈیم کیا اس کو رہا سوال پلسٹائن کا تو پلسٹائن کے تعلق سے مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پلسٹائن کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کیا کہا تھا پلسٹائن کے بارے میں موجودہ فورم منسٹر نے راجہ سباہ میں اٹھ کر کیا کہا تھا وہ اس کا دیکھ لیں اور اگر دیش کیوں وہ دیش کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کے نام پر یہاں پر آپ چلائیں گے دیش کو تو پھر یہ تو پھر نرندر موڈی کو بتانا پڑے گا کہ دیش چلے گا تو دیش کے سنبیدان سے چلے گا دیش کی جنتہ کیلئے چلے گا یا پھر بنگلہ دیش کو جو رہا ہو چلے گا تو یہ تو نرندر موڈی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو موسیقی موسیقی